پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر شاید خان افریدی نے پھر ایک بار بیان دیا ہے کہ وہ بالکل بھی سیٹسفائی نہیں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ہے ان کا کہنا تھا ہے کہ ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی کھلاڑی انفٹ ہے تو ہم یہ ایکسکیوز دینا شروع کر دیں کہ ہمارا یہ کھلاڑی انفٹ تھا اس وجہ سے ہم میچز ہار گئے ہمارے پاس بینٹس میں سٹرونگ پلیئرز ایسے ہونے چاہیے کہ اگر کوئی بھی کھلاڑی انفٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی کھلاڑی پرفارمنس نہیں دے رہا ہے انٹرناشنل ٹیم میں تو وہ اس کا بیک اپ ضرور ہو یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کی کوئی اے ٹیم ایسی بنائی جائے جو کہ ہر وقت تیار ہو بینٹس میں بیٹھی بھی کہ جب بھی ان کی ضرورت پڑے خدا نہ خاصتہ کوئی کھلاڑی انفٹ ہو جائے یا کوئی کھلاڑی پرفارمنس نہ دے رہا ہو تو پھر وہ اس کا کمپلیٹ بیک اپ ہو اگر کوئی فاز بولر ہے تو اس کا کمپلیٹ بیک اپ ہو کوئی سپینر ہے یا کوئی اوپنر ہے یا کوئی میڈل آرڈر ہے یا کوئی آل راؤنڈر ہے تو اس کا کمپلیٹ بیک اپ ہو بات تو ان کی بلکت صحیح ہے کہ اور انہوں نے صحیح مثال دی کہ اگر شاہین ہو گیا یا بابر ہو گیا یا رزوان ہو گیا اگر وہ ان کی اویلیبلیٹی نہ ہو یا کہ وہ ان کی پرفارمنس نہ ہو رہی ہو یا ان میں سے کسی کوئی انجری ہو جائے دیورنگ دا ٹوڑا مینڈ یا کچھ بھی تو یہ ہمارے پاس اسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ فلا کی انجری ہو گئی تھی تو اس وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا پاکستان کو لاؤس ہوا پاکستان میچز اسی وجہ سے ہار رہے جیسے پاکستان جیسے نسیم شاہ کے ساتھ واقع ہے نسیم جو ہے وہ پرفارمنس اچھی دے رہا تھا پھر وہ انپیٹ ہو گیا لیکن نسیم نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم لیک کر رہے ہیں ہم مس کر رہے ہیں نسیم کو ایسی سیچویشن ہونی نہیں چاہیے ہمارا بینچ اتنا ٹکڑا ہونا چاہیے کہ اے ٹیم کا کہ جب بھی اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ہو تو فورا ہمارے پاس ہو بنیزبت ہم اسکیوزز دیے پھرتے رہے ہیں بات ان کی بالکل ٹھیک ہے میں ایگری کرتا ہوں شاہد خان آفریدی کی اس بیان سے لیکن یہ بیان شاہد آفریدی پہلے بھی دیتے آئیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن کیا شاہد بابر آزم کے بارے میں بھی انہوں نے یہ بولا کہ بابر آزم کو میں نے کہا کہ بابر آزم کانفیڈنٹ اپنا بحال کریں اور کانفیڈنٹلی کھیلیں اور سٹرونگ رہیں اور جب جتنے کانفیڈنٹ ہوگے وہ کھیلیں گے اتنا وہ پرفرم کریں گے مانا اور کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہاں ماضی میں جو ابھی پاس فیوز منٹس میں جو ہے بابر کی پرفرمینس بہت ڈاؤن تھی اور اب کچھ نظر آیا ہے بابر کا پرفرمینس ٹی ٹوینٹی میں جو اس نے کیا ہے لیکن اس کو ایزا میچ وینر بننا چاہیے ایزا بیسٹ میں اگر اس کو کانفیڈنٹ ہوگا تو وہ میچ فنش کر سکے گا اور میچ فنش کرنے والا اس کو پیئر بننا چاہیے باتیں تو دیکھیں پہلی بینچ والی بات سے تو میں شاہد خان آفریدی کی بات سے میں بلکل اتفاق کرتا ہوں لیکن رہ گئی بابر آزم کو ایڈوائز دینے کی بات ٹھیک ہے آپ بڑے کھلا رہی ہیں آپ لیجنڈک کھلا رہی ہیں آپ کا ایڈوائز دینا بابر کو بنتا ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ بابر کا کانفیڈنٹ کھلنا چاہیے اور بابر نے میچ کا جو ہے ان دبی لفظوں میں کہنا کہ بابر اتنا کانفیڈنٹ ہو تھا کہ وہ میچ فنش کرنا چاہیے تھا بابر ہی تھا جس نے ٹی ٹوینٹی سیریز میں پرفرمینس دی ورنہ پوری کی پوری ٹیم سوچت ہو گئی تھی کیا شاید خان افریدی نے یہ ایڈوائز شاہین شاہ افریدی کو کچھ دیئے اگر دیئے تو انہوں نے میڈیا کو کیوں نہیں بتائی شاہین شاہ افریدی کی اگر ایڈوائز بھی نہیں دی تو کم سے کم کچھ سٹیٹمنٹ تو جاری کرتے ہیں شاہین افریدی کی پرفرمینس پر کیونکہ شاہین شاہ افریدی کے پرفرمینس تو پاکستان کو لے ڈوبری ہے ٹیس میچ میں بہت بری پرفرمینس رہی جو وہ بتاتے چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ورلڈ کپ میں بھی بری ہے جیسے انہوں نے بابر کو بولا کے بابر کی ماضی ابھی جو حالی ماضی میں جو گزرا ہے اس میں پرفرمینس اچھی نہیں دی تو شاہین شاہ افریدی کی بھی تو پرفرمینس اچھی نہیں دی تو اس پر بھی تو بات کر لیتے تو جب یہاں بات کرتے تھے تو بات میں بیالنس رکھتا پھر اگر آپ ایک پر تنقید کر رہے ہیں ایک کو مشورہ دیتے تو دوسرے کو بھی مشورہ دیتے یہ نہیں ہو رہا کہ پوری پاکستان ٹیم میں سے بابر جو ہے وہ ٹھیک ہے مانا وہ بڑا کھلاڑی ہے تو آپ کو ایڈوائز دینا بتا کہ یہ نہیں تاثر جانا چاہیے کہ اس سے بابر پرفرمینس نہیں دی رہا ہے پرفرمینس تو بہت لوگوں کی نہیں تھی شاہین کی اسیا کپ سے نکال لیں ورلڈ کپ نکال لیں پھر ٹیس میچ سریز جو ہوئی ہے آسٹیلیا میں وہ نکال لیں پھر ابھی ٹی ٹوئنٹی سریز ہوئی ہے نیوزرین میں اس میں نکال لیں رن مشین تھے ورلڈ کپ میں پھر ٹیس میچ بھی اچھی نہیں گزری ان کی اور ٹیس پانچ سپاہ کو تو میں کاؤنٹی نہیں کرنا لیکن چار تو بھائی بہت بری طریقے سے مبارک ہے اور اچھی پرفرمینس کہیں صورت میں بھی نہیں تھی پیس ختم ہو گئی ہے تھوڑی سی پیس ہمیں چوتے اس میں نظر آئی تھی شاہین شاہ فریدی کی ون فورٹی ٹچ کے دیوے لیکن اس پیس پہ بات نہیں کی شاہد خانہ فریدی نے شاہین شاہ فریدی کی بالنگ کی پیس لائن لیند اور وکٹ ٹیکنگ بالر والی بات نہیں کی تو یہاں پہ تھوڑا ست ازاد نظر آتا ہے اور شاہ بازی میں کہتے آئیں جب بابر اعظم کپتان تھے تو میں آپ کو اس پہ ویڈیو کری بھی چکا آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بولا کرتے تھے محصوف کہ جب کپتان اچھا کرے گا تو ٹیم اچھا کرے گی تو جناب جب کپتانی اب بدل گیا ہے تو اب نئے کپتان کے بارے میں آپ کا کیا رہا ہے اس پہ آپ نے کچھ نہیں بولا یہ بات آپ نے ابھی دوبارہ نہیں دھرائی کہ کپتان اچھا کرے گا تو ٹیم اچھا کرے گا تو شاہین شاہ فریدی اچھا نہیں کر رہے تو ٹیم اچھا اسی نہیں کر دی تو یہ آپ کو بولنا چاہیے تھا تو یہ جہاں مجھے میں اسی بات پر شاہد آفریدی کے ساتھ خلاف ہو جاتا ہوں ان کی اس باتوں سے اقتلاف کرتا ہوں خلاف کیا ہو مطلب میرا بڑی ہے کہ اقتلاف کرتا ہوں شاہد آفریدی سے کہ آپ کو دوسرا نظر آ رہے تنقید کرتے ہوئے یا مشورہ دیتے ہوئے آپ کو بڑا کپتان جس کو آپ نے سپورٹ کیا کہ وہ کپتان بن گئے اور آپ نے اس کی کردگی پہ اب سوال نہیں اٹھا رہے بابر جب کپتان تھا ٹیم پرفارمنس نہیں دے رہی تھی اس سے تو بہتر پرفارمنس نہیں دے رہی تھی نا کہ سیریز وائٹ بوشز ہو رہی تھی ہار رہے تھے جیت رہے تھے مکس چل رہا تھا لیکن اس وقت جو شاہد شاہدی کپتانی میں ہوا ہے تو ایسا تو بابر کی کپتانی میں بھی نہیں ہوا تھا تو اس ٹیم آپ بڑا بول دیتے کہ کپتان اچھا کرے گا تو ٹیم اچھا کرے گی اب آپ کیسے کوئی سٹیٹ پر نہیں آ رہے نا آپ کی یہ سٹیٹ پر نہیں آ رہا تو یہ بھی نہیں بولے کہ شاہین کی پیس ختم ہو گئے شاہین کو بھی فاز بولنگ کی اپنی بولنگ پر دھیان دینا چاہیے نا لائن ہے نا لیندھ ہے نا پیس ہے نا کوئی ورائٹی ہے اور پھر ایکسپینسیو بھی زیادہ ہو رہے ہیں اور کپتانی بھی ان کی بہت دیکھ نظر آئی جیسے کہ بلکل ہی تیار نہیں تھے شاہین شاہ فریدی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی کپتانی کے لیے اور جس طرح کی وہ کپتانی کر رہے تھے وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک فرنچائز کرکٹ کے جو ایکسپینس ہے بس اس طرح کی کپتانی کر رہے ہیں تو شاہید خانہ فریدی کو بھی پتا ہوگا کہ لاہور کر اندر کی کپتانی کرنا ہے کسی فرنچائز کی کپتانی کرنا اور پاکستان ٹیم کی کپتانی کرنے میں اسمان زمین کا فرق ہے اور وہ ہمیں گراؤنڈ میں نظر بھی آکے جب شاہین شاہ فریدی جس طرح کی کپتانی کر رہے تھے اور ریزرڈ بھی آپ سب کے سامنے ہیں تو شاہید خانہ فریدی کی بہت سی باتیں اچھی ہیں کہ ہاں یار بینچ پہ بندہ ہونا چاہیے ہمیں اسکیوز نہیں ہونا چاہیے اچھی بات ہے لیکن جہاں بابر کو اچھی ایڈوائسز دی ہیں جسی تک کچھ ایڈوائسز اور کھلانیوں کو بھی جاتی ہیں سائن کو بھی جاتی ہیں شاہید آفریدی کو بھی جاتی ہے رزوان کو بھی جا سکتی تھی کہ یار اپنی زد چھوڑتے اور آپ یونگ سٹر کو جو جو پرفارم کر رہے تھے ان کو ان کو سیلیکشن کس بنیاد پہ ہوتی اسی بنیاد پہ ہوتی نا کہ وہ ٹی ٹوینٹی لیگز کیا دومیسٹک کھیل کے اوپننگ کرٹور پہ آ رہے تھے تو رزوان جیسے بابر نے اپنے آپ کو ایجز کیا ملک کی خاطر ٹیم کی خاطر تیسری ون ڈاؤن آ گیا ہے اوپنیز سے تو رزوان بھی چوتھے پوزیشن پہ آ سکتے تھے یہ ساری ایڈوائسز شاہید خان افریدی نے کیوں نہیں دیا یہ بہت بڑا سوال بھی بنتا ہے امید کرتا ہے آگے وہ اچھی ایڈوائسز دیں گے یہ ایڈوائسز پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھئے ہر کا بینٹس ہر کا بیک اپ ہونے چاہیے اگر ہم نے شاداب کا بیک اپ اسامہ امیر ڈھونڈا تھا تو ماظرد کے ساتھ اسامہ امیر بہت انٹرنیشنل آیویل کا کھلاری بلکل نہیں یہاں وہ انٹرنیشنل لیپ ٹی ٹوئنٹی کھیل لے انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی جتنا کھیلتا ہے بگ بیس کھیل لے یا جو کھیل لے وہاں کا وہ کھلاری بین سکتا ہے لیکن پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے وہ اچھا کھلاری اس وقت تو نہیں ہے بعد میں اپنی پرفارمنس میں نکھان لیا ہے اپنی غلطیں اسے سیکھ رہا تو اچھی بات ہے لیکن ہمیں ڈھونڈا پڑے گا کہ شاداب بھی اگر نہیں چل رہے اور اگر کیا مطلب شاداب تو دو یا تین سال سے اچھی پرفارمنس نہیں دے رہے تو پھر ان کی جگہ کون ہونا چاہیے یہ بڑا سوال بنتا ہے اسی طرح حارس جو رنج مشین بنے میں ان کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی ہے اور سوال سب کے اٹھ رہے ہیں جواب کہیں سے نہیں ملا ہے امید کرتا ہے کہ نظیم شاہ پی ایس ایل میں جو واپسی ہوگی ان کی اس کے بعد ان کی فیٹس لیول بھی ٹھیک رہے گا اپنی رائے کا اعزار کیجئے گا آپ کے شاہد خانہ فیدی کی اس بات سے تفاق کرتے ہیں نہیں میرا چینلز اور سسکرائب کیجئے گا اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی